ہلو فرنڈز ویلکم تو میرے چینل آج میں آپ کے لئے ایک خاص سی دال لے کر آئی ہوں یہ دال دیکھنے میں تو سمپل لگتی ہے مگر کھانے میں زبرزست ٹیسٹی ہوتی ہے تو جب آپ کو کچھ بھی نہ سوجے تو یہ دال بنا کر کھائیے چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے نئی نئی ویڈیوز اور ریسیپیز ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہیں میں نے اپنی ضرورت کے مطابق ایک باؤل دھولی ہوئی ارد کی دال لی ہے جیسے ایک گھنٹے کے لئے سوک کر دیا تھا اب میں اسے بوائل کرنے رکھوں گی کیونکہ میری ایک باؤل دال ہے تو میں دو باؤل پانی رکھوں گی اس میں ایک چھوٹا سا ہینگ کا ٹکڑا ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور اس کو بوائل کرنے رکھ دیں گے ہم اسے پریشر کک نہیں کریں گے کیونکہ پریشر کک میں دال جو ہے وہ جلدی سے گل جاتی ہے زیادہ گل جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال کے اوپر یہ جھاگ ہیں ہم ان جھاگ کو نکال دیں گے سارے جھاگ کو ہم سپون کی ہیلپ سے نکال دیں گے میں نے بچپن میں بھی دیکھا تھا جب میری نانی اور ممی دال بناتے تھے تو وہ ہمیشہ اس کو اوپر سے نکال دیتے تھے میں نانی سے پوچھتی تھی کہ یہ کیوں نکالتے ہیں تو وہ کہتی تھیں کہ یہ پویزن ہوتا ہے خیر وہ بچپن کی بات تھی تو اب میں نے دال میں جھاگ نکالنے کے بعد میں ایک چمچ گریٹڈ جنجر ڈالا ہے دو سے چار کالی میچ اور دو سے تین تیج پتے ڈال دیئے ہیں دال کو ڈھک کر پکنے دیں گے دوسرے سائیڈ میں ہم تڑکی کی تیاری کریں گے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے جس میں ایک پیاز کو لمبا لمبا سلائس کیا ہے دوسرے پیاز کو کیوبز میں چاپ کر لیا ہے دس سے وارہ کلیاں لہسن کیلئے ہیں دو سے تین ہری مرچیں لیے ہیں جنہیں میں باریک باریک چاپ کر لوں گی تین سے چار سابت لال مرچیں لیے ہیں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہے میں ادرک کے ٹکڑے کے جولینز بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے ادرک کے جولینز بنا لیے ہیں اب میں ہری مرچ کو سائیڈ میں رکھوں گی جولینز کو بھی سائیڈ میں رکھوں گی لال مرچ کو بھی باریک باریک کاٹ لوں گی یہ سابوت لال مرچ جو میں باریک کاٹ رہی ہوں ہوں یہ میں ڈال میں ڈالوں گی ڈال میں میں نے لال مرچ ڈال دی ہے اس میں ہم کوارٹر سپون ہلدی کا بھی ڈالیں گے تاکہ کلر اچھا سا آ جائے اب میں ایک خرل میں ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ کالی مرچ کو اچھی طریقے سے کوٹ لوں گی اور اس کو اس میں ڈال میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہماری ڈال تقریباً پک چکی ہے دانیں سارے گل گئے ہیں ڈال کو ہم پوری طریقے سے سکھا لیں گے ہلکہ ہلکہ مویسچر چھوڑیں گے ڈال تیار ہے یہ دیکھیں دانیں گل گئے ہیں اس اسٹیج پر ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس میں تڑکہ لگائیں گے حالانکہ میں نے اس میں ریڈ چلی پاوڈر ایڈ نہیں کیا ہے میں نے اس میں گرین چلی ریڈ چلی کالی مرچ یہ سب ایڈ کی ہیں تو یہ ڈال کافی سپائسی بنتی ہے میں نے تڑکے کے لئے پین کو گیس پر رکھ دیا ہے اس میں آئل ڈالوں گی اس ڈال میں تڑکے کے لئے ہمیں آئل کی تھوڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم نے پانی پوری طریقے سے جلا دیا ہے پھر وہ بہت ڈرائی لگے گی جو کھانے میں اچھی نہیں لگے گی تو یہ جو آئل ہے ایکسز آئل ہے یہ ڈال کو موشٹ رکھنے میں اور کھانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے میں نے دو کیوکنگ سپون کے قریب آئل لے لیا ہے سلائس کر کے پیاز رکھے تھے وہ پیاز ڈال دیئے ہیں ان پیاز کو میں ٹوٹل براؤن کروں گی جیسے ہم برشتہ تیار کرتے ہیں وہ اس طریقے سے پیاز کو براؤن کروں گی اور یہ ہم دال کے اوپر سے دالیں گے گارنیشنگ کے لئے بھی اور دال کا ٹیسٹ بڑھانے کے لئے بھی دو سے تین میرٹ کے اندر ہی پیاز بہت اچھے سے براؤن ہو جاتی ہے اس اسٹیج پہ ہم پیاز کو نکال لیں گے کیونکہ یہ بہت تیجی سے ڈارک ہو جائے گی یہ ہم نے سارا پیاز نکال لیا ہے اب اسی اوئل میں میں کچھ بادام جو میں نے بیچ میں سے سلٹ کر کے رکھے تھے ان کو فرائی کر لوں گی یہ بھی میں گارنیشنگ میں اور دال میں یوز کروں گی آپ کے پاس آپ بادام ڈالنا چاہیں بادام ناریل کے ٹکڑے فرائی کر کے یا کاجو بھی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا آپ اس میں کشمش بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر میرے گھر میں دال میں لوگ میتھا پسند نہیں کرتے اس لیے میں نے نہیں ڈالا ہے میں بغہر میں دو چھوٹی الائچی ایک پیٹل سٹار نائس کا زیرہ تین سے چار سابوت کا لی مرچ اور جو لہسن میں نے کٹ کے رکھا تھا وہ ڈالوں گی ساتھ ہی میں نے سلٹ کی ہوئی آدھی ہری مرچ دال میں ڈال دی اور آدھی اس میں ڈالی ہیں جیسے ہی لیسن ہلکا سا براؤن ہوتا ہے اور ریڈ چلیز جو ہیں وہ براؤن ہوتی ہیں میں نے پیاز ڈال دیا ہے پیاز ٹرانسلیوشنٹ ہونے پر تھوڑے سے کڑی پتے چاپ کر کے ڈال دیئے ہیں یہ دیکھئے پیاز بھی ہمارا آدھا براؤن ہو گیا ہے تڑکہ تیار ہے اب ہم اسے ڈال میں ڈال دیں گی یہ ڈال آگئی ڈال میں میں نے ایک چمچ گرم مسالہ بھی ڈالا ہے ادرک کے جولینس بھی ڈال دیئے ہیں جولینس جب ہم ڈال کھاتے ہیں اور جب موہ میں آتے ہیں تو بہت ٹیسٹی لگتے ہیں بہت ٹیسٹ کو انہینس کر دیتے ہیں ایک پنچ ٹائپ کا لگتا ہے جب بھی کوئی ادرک کا ٹکڑا موہ میں آتا ہے میں نے ڈال میں بھگار ایڈ کر دیا ہے ہماری ڈال بن کر تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں ایک سیڈیڑ چمچ ٹیبل سپون جو ہے وہ اصلی گھی کا ڈالوں ڈال ٹیسٹی بنانی ہے تو کچھ تو ایفرٹ ڈال لیں مڑیں گے اب جو ہے میں نے اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دوں گی ڈال ہماری پک کر تیار ہو چکی ہے ہم نے سرف کی ڈال یہ ڈال میں نے روٹی کے ساتھ سرف کی آپ اسے پراتھوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں پوریوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ بتاؤں کہ اس ڈال کو سپون سے ایسے بھی آپ کھاتے ہیں تو یہ بہت اچھی ٹیسٹ دیتی ہے یہ میں نے فرائی کی ہوئی ریڈ چلی اوپر سے رکھ دی ہے اور یہ تھوڑا سا برشتہ اوپر سے رکھ دیا ہے براؤن کی ہوئی انیان اور جنجر جولین تو یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ آمنڈز جو فرائی کی ہوئے آمنڈز میں نے رکھے ہیں یکین مانئے میرے مچوں نے بین بین گھر کھائے تھے اور میری بیٹیوں کو دال اتنی پسند آئی کہ وہ سکول میں لنچ میں بھی لے کر گئی تھی اسپیشلی کہہ کے ہمیں یہ لنچ میں جرور دیجئے گا آپ ایک بار یہ دال ضرور ٹرائی کریں آپ ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پلیز لائک اور سبسکرائب سٹے کنیکٹڈ